پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آج ایک بہت اہم دین ہے جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں سابقہ حکومت اور سابق وزیر آدم جناب عمران خان صاحب کے لگائے گئے الزامات کے اوپر انہوں نے کھل کر آج اپنا موقف بیان کیا اور یہ ثابت کیا اپنے ایویڈنسز سے اپنی باتوں سے اور اپنے اس تمام جو ان کے پاس پروفز ہیں کہ وہ سائفر کا معاملہ ہو وہ ایک جھوٹے نیرٹیف کا معاملہ ہو وہ ان کی حکمت کو نہ بچانے کا معاملہ ہو اور وہ عرش شریف صاحب کے جو شہادت ہوئی ہے اس کے حوالے سے ان کا نیرٹیف ہے ان تمام معاملات پہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں اور وہ چھوٹ کہہ رہے ہیں اور وہ سچ نہیں کہہ رہے ہیں اس والی تمام باتوں کو انہوں نے ثابت کیا ہے اس سے پاکستان میں جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں اور جو پی ڈیم کی خاص طور پر جماعتیں ہیں ہمیں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان میں خوشی کے لہر دوڑ گئی ہے اور وہ اس بات کو اپنی کامیابی ثابت کر رہے ہیں یہاں پر میں رکھ کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے ہمیں اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب کے جو لوگ جو ان کے فالور ہیں یا پاکستان کیا انہیں پتہ نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ غلط بیانی کر رہے ہیں یا وہ سچ نہیں کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کے زیادہ تر فالور سکور ان کے چاہنے والوں کو یہ پتہ ہے کہ وہ غلط بیانی کریں کیونکہ ان کی غلط بیانی بالکل آیاں ہے ان کی غلط بیانی بالکل ثابت ہوئی ہے کہ روزانہ ٹی وی پہ ان کے پچھلے بیانات دکھاتے ہیں ان کے آج کے بیانات دکھاتے ہیں جس میں زمین آسمان کا فرق ہے تو ان کی غلط بیانی پہ ان کے سچنا بولنے کا کسی کو بھی شبہ نہیں ہے لیکن جو بات رکھ کر سوچنے اور سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اس تمام غلط بیانی کے باوجود بھی لوگ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے پیچھے دیوانہ وار کیوں ان کی حمایت کر رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلی حکومتوں نے پچھلے چالیس سالوں سے سیاسی جماعتوں نے خاص طور پر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے اور ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے تمام چالیس سالوں کے عدوار میں جو ان کے کنڈکس رہے ہیں جو ان کی گورننس رہی ہے پولٹیکل پارٹیز کی جو ان کی غلط بیانیاں رہی ہیں جو ان کی ستم زریفی رہی ہے اس کی وجہ سے لوگوں میں یہ غم و غصہ ہے کہ لوگ غصے کے طور پر لوگ احتجاج کے طور پر عمران خان صاحب کی غلط بات کو بھی سپورٹ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہو گئے آپ کے غصے میں آپ سے بزن ہو کر اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے اس کنڈک کو اور اپنے اس عمل کو ریالائز کیا ہے اور انہوں نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور یہ کہا کہ ہاں جو دوہزار اٹھارہ میں ہوا اور ان سے غلطیاں ہوئی ہیں یہ آرمی چیف کے لیول سے لے کر آج دی جی آئی اس پی آر اور دی جی آئی نے یہ بلکل بابان کے دخل یہ بات کہی کہ ہاں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ایک سوال کے جواب میں دی جی آئی سائے صاحب نے یہ بھی کہا کہ دوہزار اٹھارہ کی الیکشنز کو انہوں نے نہیں کہا کہ ہم نے غلطی نہیں کی بلکہ انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر سہر حاصل گفتگو کسی اور ٹائنگ بھی کریں گے اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کو ڈینائی نہیں کر رہے کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں عمران خان کو جتوانے کا جو نظام بنائے گا سارا وہ ان کی غلطی نہیں تھی یہ ایک بہت بڑی بات ہے پھر آرمی چیف نے اگر ایزا ادارے کے طور پر نیوٹل رہنے کا ارادہ کیا اور نیوٹل ہوئے تو انہوں نے اس کی قربانی بھی دیا اور آج کے دن یہ پتہ چل گیا کہ ان کو بہت ساری آفرز ہوئی اور یہ ساتھ تک بھی آفر ہوئی عمران خان صاحب کی طرف سے کہ ان کو لائف ٹائم آرمی چیف بنانے کی آفر ہوئی لیکن چونکہ انہوں نے ایک اپنا کانشنز ڈیسیجن ادارے نے لیا ریالائز کیا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور انہیں اس کو انڈو کرنا ہے تو اور وہ پھر اپنے ادارے کے اس ڈیسیجن پر کھ یہ مرات اور لائف ٹائم آرمی چیف بننے کا یہ موقع انہوں نے تھوڑا اور انہوں نے اس کی قربانی دی یہ وہ کنڈکٹس ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے تو اپنی جو ہے وہ جو غلطیاں ہیں اس کو ریالائز بھی کیا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے اس کو صحیح کرنے کے لیے پریکٹیکل عمل بھی کی ہیں اور کہتے ہیں کہ ایکشن سپیکس لاوڈر دن ورڈ انہوں نے اپنے ایکشنز سے شوک کیا کہ ہاں ان کو اس غلطی کا ادراک ہے اور وہ اس کو ٹھیک کر رہے ہیں جس کی سز ان کو ران خان صاحب نے دی کہ ان کے لیے بیشن کی انہوں نے ان کو غدار کہا ان کو نیوٹل کہا ان کو جانور کہا ان کو میر جعفر میر صادق کہا اور ان کے اوپر سارے الزامات لگا دیئے ان کے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ان سے گالم گلوش کروائی یہ سب چیزیں ان کو یہ سہنی پڑھیں کس بات کی وجہ سے کسی غیر آئینی کام کرنے کی وجہ سے نہیں کسی غیر جمہوری کام کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ غیر آئینی کام نہ کرنے کی وجہ سے غیر جمہوری کام نہ کرنے کی یہ وجہ سے قانون اور آئین کی پازداری کرنے اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر استعمام ان کو یہ سہنا پڑا لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ کیا سیاسی پارٹیاں اور اسپیشلی خاص طور پر پویڈی ایم میں شامل جمعاتیں اور اس پر خاص طور پر میرا سندھ سے تعلق ہے کراچی سے تعلق ہے کیا سندھ کی بڑی پارٹی پیپلز پارٹی بھی اپنے روئیوں میں اور پاکستان کی سیاسی پارٹیاں بھی اپنے روئیوں میں تبدیلی لانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں یا وہ صرف اس دی جی آئی اس پی آئی اور دی جی آئی اس آئی کی اس پریس کانفرنس پر بس شادیانیں بجائیں گے کہ ان کی فتح ہو گئی ہے اور پی ٹی آئی کی جو ہے وہ ناکامی ہو گئی اور اس کے اوپر جشن منائیں گے اگر انہوں نے اپنا رویہ نہیں بدلا اگر انہوں نے اپنے طور طریقہ نہیں بدلے سندھ کی مثال آپ دیکھ لیں کہ یہاں پیپلز پارٹی جو اپنے چودہ سالہ دور میں جو کچھ جس طرح کی گورننس کی ہے جس طرح کی کرپشن ہے آج میں شہر کراچی سے میں بول لاؤں نہ پینے کا پانی ہے نہ سیوریچ کا نظام ہے نہ ٹرانسپورٹ ہے نہ جوب دیتے ہیں نہ رات میں لائٹ ہے نہ صبح گیس کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی امید نام کی چیز نہیں ہے ایسے محول میں ایسی مایوسی کے دور میں ایسے مایوسی کے محول میں کوئی بھی آ کر ہمیں اس پیپلز پارٹی کے اور اس نظام اور اس حکومت کے خلاف جھوٹ بھی بولے گا اور کہے گا اس جھوٹ سے تبدیلی آ جائے گی کراچی کے سندھ کے پاکستان کے لوگ بزن ہو کر اپنے ان حکمرانوں سے اس جھوٹ بولنے والے کے پیشے پھر چل پڑیں گے پھر چل پڑیں گے جھوٹ بولنے والے اور زد میں چل پڑیں گے کہ بھئی ہم آپ کو پچاس سالوں سے پرداشت کر رہے ہیں اب ہم آپ کے جھوٹ کو آپ کی بدیانتی کو اور آپ کی اس مجرمانہ غفلت کو اور جو آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں پچاس سالوں سے اس کو سہنے کے بجائے اب ہم کسی دوسرے سے دھوکہ کھا لیں گے لیکن آپ کی بات نہیں مانیں گے پھر کوئی جھوٹ آ کر اپنا بیچ جائے گا تبدیلی کے نام پر یا کسی اور کے نام پر تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ خدارہ آج بجائے اس کی کہ اس والی بات کو سیاسی پارٹیاں اپنی فتح ڈیکلیئر کریں کہ ان کو بڑی کامیابی ہو گئی ہے وہ اپنے گریوانوں میں جھانکیں کہ آج ان ساری غلط بیانی کے باوجود عمران خان کو لوگ فالور کیوں ہیں کیوں ان کی پاپلیریٹی جو ہے وہ موجود ہے اس ساری غلط بیانی کے باوجود جب یہ سوچیں گے تو یہ آپ کو اپنی خامیاں نظر آئیں گے آپ جب تک ان خامیوں کو صحیح نہیں کریں گے آپ اس عمر کو ٹھیک نہیں کر سکتے کہ لوگ غلط بیانی کرنے والوں کا ساتھ نہ دیں پاکستان کی آرن فوسز نے اسٹیبلشمنٹ نے ایجنسیوں نے انہوں نے اپنی غلطیوں کو سمجھ کر مان کر اس کا ادراک کر کے دکھایا ہے وہ نیوٹل ہوئے ہیں اس کی انہوں نے سزا بھک دی ہے وہ انہوں نے اپنی آفرز اپنے سامنے ملنے والی آفرز کو ٹھکرایا ہے کیا پاکستان کی سیاسی پارٹیاں بھی اپنے آپ کو اپنی غلطیاں مان کر اپنے آپ کو بدلنے کے لئے تیار ہیں یا وہ اسی اس کو اپنی فتح میں اس تمام پی ٹی آئی اور عمران خان کی جھوٹ کا پردہ چاک ہونے کے باوجود اس کو اپنی فتح ڈیکلئر کر کے سب کچھ ویسے چلانے کے لئے کر تیار ہیں تو پھر کوئی دوسرا پیدا ہوگا اور اس سے زیادہ جھوٹ بولے گا اور آپ کے خلاف کڑا ہوگا اور پھر وہ ملک اور قوم کو نقصان پہنچائے گا میری گزارش ہے کہ خدارہ اپنے طریقہ حکمرانی کو بدلیے لوگوں کو اختیارات اور وسائل نیچے دیجئے اب وہ ٹائم گزر گیا کہ آپ اور سینٹرلائز وی اف مینجمنٹ سے پورا ملک چلائیں وزیر اعلیٰ کو اختیارات اور وسائل نیچے دینے پڑیں گے اپنے تاثب کے اینک کو اتار کر لوگوں کو انصاف دینا پڑے گا ان کی خدمت کرنی پڑی گی اور جو کرپشن ہے اس کو ختم کر کے لوگوں کو اختیارات اور وسائل دینے پڑیں گے جب جا کر پاکستان میں صحیح معنیوں میں جمہوریت مضبوط ہوگی اور پاکستان اس کرائیسس سے باہر نکل سکتا ہے